جب بینک کا کاروبار سو فیصہ سوت پر مشتمل ہے تو اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بینک میں نوکری جائے یہ ہے کہ کر رہا ہے تو کوئی حلال رسط تلاش کرے اس کے بعد چھوڑ کر کے کہیں چلا جائے یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بینکوں میں اسلامی بینکاری وغیرہ آئی ہے تو اس سے تھا مطمئن نہیں بلکہ پاکستان کے بڑے جید علماء نے ایک کاغذ پر مجھے فتوہ بھیجا کہ انہوں نے کہا یہ سب بالکل بیکار ہے کم سے کم چوبیس پچیس علماء کے اس پر دستخط ہیں کہ یہ جو اسلامی بینکاری ہے یہ بلکل صحیح نہیں بلکل غلط تو اب یہ نہیں کہ اسلامی بینکاری نہیں ہو سکتی بہت سے پڑے لکھ حضرات کہتے ہیں بھئی آپ نے تو ایسا کرفی لگا دیا تو اسلامی بینکاری نہیں ہو سکتی ہو سکتی کیسے حکومت کا ایک ادارہ ہے نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اس کا جو چیئرمین ہے اس کا پروٹوکول ایک منسٹر کے برابر ہے اور اس کے جتنے ممبر ہیں ان کا پروٹوکول سینیٹر کے برابر اس کا اجلاس ہوتا ہے حکومت جو دیتی ہے بات اس پر وہ غور کرتے ہیں میں جس زمانے میں ایٹی فائف میں ایم اے نے بنا تو ایٹی سکس میں بیس جلدیں نظریاتی کونسل کی قومی سنبلی میں آئیں کہ اس پر بحث کی جائے تو اب ظاہر ہے کہ اتنی موٹی کتابوں پر تین چار دن میں تو بحث ہو نہیں سکتی نظریاتی کونسل نے مکمل بینکنگ اسلامی نظام بنا کر ہمارے حکمرانوں کو دیا لیکن اس کو کوئی ایڈاپ نہیں کرے گا اس کو آپ بروئی کار نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا بالکل کر کے دیا مگر جو بینک ہیں یا حکومت ہیں وہ اس پر وہ نہیں کرتی اور پھر آپ کو یاد ہوگا غلام عساق خان جب صدر پاکستان بنے اس زمانے سپریم کورٹ نے سوت کو حرام قرار دے کر حکومت کو کا طرز عمل بدلو اپنے پھر حکومت نے کیا کیا اس وقت جب وہ یہاں آئے ہم لوگ بھی ملے پر جنرل سے ہم نے کہا دیکھی نواز شریف چاہتا پہلے وزیر آزم تھے یا کیا ہوا اس زمانے میں ان سے بھی کہا کہ اب ہرگی سپریم کورٹ میں اس کے خلاب مت جائیے کہا سوت مگر حکومت گئی حکومت کس لیے گئی کہ بھئی سارا سسٹم چونکہ سوت میں ڈھلا ہوا لہذا ہمارے ہاں جو رولزہ پروسی جا رہے ہیں وہ یہ ایک آدمی پارلیمانی نظام چلان منسٹر جو ہے وہ قومی سنبلی میں درخواست دے دا اس پیکر اب ہی یہ نظام جو وہ قائم نہیں کیا جاتا سکتا اس لئے ہمیں سال بھر کا اور وقت دیا جائے اس پیکر رولنگ دے دا ہے ٹھیک ہے صاحب سال بھر میں آپ اپنے بینکے نوک پلک بند کر آپ کو تاجب ہوگا جناہ صاحب کے بعد سے یہ قرار دات چل رہی ہے کہ قومی زبان اردو ہونی چاہیے اس پر ایک قومی اردو زبان کا ایک بازابتہ بھوڑ ہے مقتدرہ زبان اردو دنیا بھر سے اس نے معلومات جو ہیں وہ جمع کی اور جمع کرنے کے بعد جیسی سال گزرتا ہے تو پارلیمانی سیکریٹری ایک درخواست دے دیتا ہے آج چونکہ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے تو ایک سال ہمیں اور دے دیا جائے تاکہ آئندہ سال ہم اپنے سسٹم کو اردو زبان میں ڈھالنے ابھی انگریزی دا آدمی ان کو اردو لکھنی نہیں آتی بیچارہ تو اگر اردو سسٹم آ جائے تو یہ کریں گے کیا اس لئے کہ انہوں نے تو اردو نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں نہ خود اردو سیکھی بلکہ آپ برامت مانیں آج کسی بھی بی اور ایمے والے لڑکے کو بٹھا کر کہیں بیٹا ذرا اپنے پروفیسر کے نام ایک چھکٹی کی درخواست لکھ دو آپ دیکھیں اس کے چھکٹی کی کیا درخواست لکھتا کیا وہ کلمات اس کے ایسے ہیں کہ وہ ایمے یا بی نظر آتا اس کی تحریر دیکھی آپ کا ایسے ہمارے یہاں تو بچپن میں آپ بھی میرا خال ہے کر چکے ہوں گے وہ لکڑی کی تختی ہوتی جس کو پنجابی جی پھٹتی آگ دیو اور وہ انک ہوتی جناب دیسی قسم کہا کر کے علیو بے اس کی نوک پلک صحیح کرانا سکھاتے تھے تاکہ آدمی کا خط جو ہے وہ صحیح ہو جائے اب جب خط لکھتے نہیں اردو سے اس کو وہ رہا نہیں اب آپ دیکھیں جگہ جگہ جناب ایسے ایسے غلط جملے لوگ اردو کے بولتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو جائے اب ہمارے ایک وزیر قانون تھے قومی سنبلی میں کوئی چیز اٹھی اس پر انہوں نے کہا کہ یہ درخواست دیں پھر ہم غور کریں وہ درخواست کو درخواست کریں کہ درخواست دیں تو پھر ہم غور کریں ایسی ٹانگ توڑ دی اردو کی اور جہاں وہ قاف اور قاف نہیں نکلتا تو اس میں ایک دیکھیں آپ دیکھ لیجئے پورے پنجاب میں اس کو یوں پڑھا جاتا چھوٹا قاف تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ قوے والا قاف اور بڑا قاف اس سے مراد ہوتا ہے وہ جو دو نکتے والا قاف اب تو پڑھانے میں بھی چھوٹا اور بڑا قاف پڑھایا جاتا تو یہ ساری چیزیں اردو میں اب سب رہانے نظام اب اردو علماء سے کہنے لگے میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا تو میں نے آخری انس کو کہا میں نے کہا آپ ہندوستان کے رہنے والے آپ کی اردو تچھی ہونی چاہیے کہنے کیا مطلب یہ میں نے کہا یہ کیا آپ نے علماء اور مشاہ آپ لوگوں کو میں نے آپ یہ نہیں کہا ساتے آپ حضرات کو زحمت دینے کا مطلب یہ یہ تو ایسے جیسے ہندوستان میں انگریز کہتا تھا بندر لوگ بہت پریشان کرتا اب ایسی عام زبان میں پڑے لکھے لوگ بات کریں اب کیا کریں سر پیٹ کر کے رہ جاتے ہیں کہ یہ اس قدر ان میں وہ عدب اور وہ ہے نہیں جناب کہ وہ اس میں گفتگو کریں پھر آپ میں بتاؤں آپ کو یہ کوئی نا ممکن نہیں حیدر آباد دکن کا آپ فرنگِ آصفیہ یہ یہ لغت آپ دیکھیں آپ کو تاجب ہوگا کہ ایم بی بی ایس اردو میں پڑھا ہے اس کا مطلب آپ کے پاس تو ساری اسطلاحیں موجود کہ جب ایک حیدر آباد دکن این بی بی ایس اردو میں پڑھا سکتا ہے پوری وقالت اردو میں پڑھا سکتا کوڑ کچھری میں ساری بحث اور ابحاظ اردو میں ہوتی جب اردو میں سوال کرتا وکیل اردو میں درخواد دیتا تھا اور یہ کرتا تھا تو کیوں نہیں اپنا سکتے آپ اب بتائی سائنسی اسطلاحیں انہوں نے اردو میں ڈھال دیں یہ آپ دیکھیں لیاقت نیشنل اسپتال یہ ہمارے عزیز تھے ڈاپٹر عبداللہ حسین یہ اردو کے ایم بی بی ایس تھے انہیں کی بیگم ابھی زندہ ہیں وہ خود بھی بہت پرانی عمر انہ کی ہوئی اور وہ اس میں یہ اسپتال انہوں نے قائم کیا یہ اردو کے ایم بی بی ایس تھے اتنا بڑا اسپتال بنا کر کے چلے گئے تو آپ کوشش تو کریں نا کہیں سے اس کی اسطلاحوں کو انسٹیٹیوٹ لائیں کہیں بنائیں کہ بھئی ہم آپ کو اردو صحیح طریقے سے کہیں گے وغیرہ وغیرہ اب ہندو ہندو نے اپنی زبان اب آپ کو تاجب ہوگا یہ بات شاہد یہاں کہنے کی ہے یا نہیں لیکن زبان کی لوگ کتنا ابھی آپ نے دیکھا یہ چین سے ہمارے تعلقہ جو بڑے بازابتہ چین میں آڈر ہوا کہ کوئی آدمی غیر چینی زبان میں گفتگو نہیں کرے گا ابھی دو چار دن پہلے کی بات ٹھیک ہے اگر کہیں کوئی زبان مجبوراً لکھنی بھی ہو اس کے ساتھ چینی زبان لکھ کر کہ اس کا ترجمہ لکھے گا سمجھ گئے کہ انہوں لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں جی انگریزی نہیں پڑے نہ تو ترقی نہیں ہوگی کیا فرانس میں انگریزی ہے آپ دو گھنٹے ڈرائیونگ کر کے فرانس سے بیلڈیم چلے جائیں اس کی زبان اور بیلڈیم سے آپ جرمنی آئی یہ پورا میرا گھوما بائی روڈ علا جرمنی آ جائیں ان کی زبان بالکل الگ ہالینڈ چلے جائیں ماں ان کی ڈش ہے دو گھنٹے کی فلائش اب اسپین چلے جائیں ان کی زبان الگ روسیوں کی زبان چینی کیا انہوں نے ترقی کیا انگریزی بانوں میں کی سب نے اپنی اپنی زبانوں میں انگریزی کی اور ہم انگریزی کو دل سے لگائے بیٹھیں اچھا ہندو نے کیا ساری ہندی انہوں نے نکال دی چاہے انہوں نے آتی آڑی ترشیہ آپ سنیں گے تو حسین وکیل یہ لفظ عربی ہے وکیل ہندو کیا بنائی بھاڑو اس کی اردو وہ نا ہے نا ہندی بنائی وکیل کی بھاڑو اب جج یہ جج جو ہے یہ اردو لفظ ہے جسٹیس انگریز لفظ ہے تو وکیل کو بھاڑو اور جج کو کہتے ہیں مہا بھاڑو بنای اپنی ہندی انہوں جیسی بھی آپ اس کو حسین کچھ کریں لیکن بنائی تو اسے نہ اپنی زبان لیٹر بکس انگریزی ہے اس کا نام رکھا پتر گھسے اڑ اس میں ڈاگ ڈالتے ہیں نا اس کا نام رکھا پتر گھسے اڑ اور ٹی وی کا نام رکھا ٹی وی تو انگریزی ہے دور درشن سارے وہ اپنے آپ کے اس کو وزیر آم نے کہتے ہیں مردان پندری یہ وہ پتہ کیا کیا ہون کے نام ہیں سب ہندی نکال کے انہوں نے اپنی زبان ہم کو قابو کر لیا نہیں بولتے کسی اور زبان لیکن ہم ہیں کہ جناب انگریزوں کے ابھی تک دیوان ہے وہ یہ صاحب ہوگی اکبر اللہ بابی کہتا تھا کہ بتوں نے کہہ دیا چل تجھے ہندی نہیں آتی ہم وہاں سے اس لیے نکالے گے تمہیں ہندی نہیں آتی کہتے ہیں بتوں نے کہہ دیا تجھے ہندی نہیں آتی اور مسوں نے کہہ دیا حق تجھے انگریزی نہیں آتی اور اکبر ہے کہ مرہ ان حسینوں پر شرمیز بے غیرت کو مگر اب بھی نہیں آتی وہ اپنی متعلق اکبر اللہ بابی کہتا تھا ہمیں چاہیے اپنی زبان کو ترقیمی اپنی زبان بولیں اپنے بچوں کو سکھائیں وغیرہ اب میں بہار گئے ہم آپ کو تاجب ہوگا سن کر ہندو جو رہنے والے گھر میں ہندی بولتے تاکہ زبان زندہ رہے ہمارے مسلمان میمن بچے میمنی نہیں بولتے انگریزی بولتے پنجاب کے لوگ ہیں پنجابی نہیں بولتے گھر انگریزی بولتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے وہاں اپنی زبان تو زندہ رکھو بچہ باہر جا کر انگریزی تو سیکھی جائے گا اب اپنی زبان تو زندہ رکھو تاکہ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا اب دیکھیں بات بڑھ گئی تو میں ارز کرتا ہوں اردو اگر پڑھائی جائے بچوں کو تو اب قرآن مجید کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا بچہ اگر اس کے شین قاف اگر صحیح ہو جائیں قرآن کو آسانی سے پڑھ سکتا اب انگریزی زمان اپنے بچوں کی بتائیں بنا دیں تو آپ کو تاجیب ہوگا اللہ تعالیٰ ماف کرے نقلِ کفر کفر نہ باشت وہ غیر المغدوبے نہیں کہہ غیر المغدوبے کہتا ڈی نکالتا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتا ایک دفعہ میں تھا وہاں کیا کہتے ہیں اس کو کینیا میں وہیں کے پڑھے ہوئے ایک قاری نے کہیں میرے جلسے سے پہلے تلاوت کر دی اللہ کی پناہ ہمیں تو جناب پسین آ گیا جو اس نے پڑھا یا یولدین آمن نٹا کھلا والٹنزر نفس ما قدمت لگٹ استغفر اللہ ربی یہ قرآن ہو سکتا ہم نے اپنے بچوں کو اردو سے دور رکھا عربی تلفظ ان کے زبان پہ آتا ہے نہیں اس لئے کہ جو عربی کے عروف ہیں وہ انگریزی میں ہے ہی نہیں تو آئیں گے کہاں سے وہ اس لئے اپنی زبان میں ان کو گویا وہ کرنا چاہیے تو میں ارض یہ کر رہا تھا سوال کیا تھا آپ کا بینک کی تو پورے علماء نے اس پر جو دارالفتہ میں ہیں انہوں نے یہی فتوہ دیا کہ بھئی یہ سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ سودھ ہے خالی رجسٹر بدل دیئے گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء انہوں نے نوکریاں دے دیئیں ملازمتیں دے دیئیں اس کے بعد انہی سے ڈیل کرواتے ہیں کوئی معاملہ آگر ہوتا میں آپ کو ایک مثال بتا دوں اسٹیڈ بینک کے اس شعبے کے ڈائریکٹر شفقت محمود نام ہے انہوں نے کہا وہ مجھے بھی بھرتی کرنے آئے تھا دو گھنٹے مجھ سے مٹنگ کر کے گئے مجھے مطمئن نہیں کر سکے میں نے کہا یہ بتائیے کہ گاڑی اگر آپ نے دی وہ آپ کو تین قسطیں نہیں دے تو آپ کیا کریں گے میں پینالٹی لگائیں گے تو پینالٹی کیسے جائز ہوگی جرمانہ جو ایک طرح کا ایک طے جب ہوگا ایک اکت ہے آپ کا کہ اتنی گاڑی اتنے میں ملے گی تو آپ تین مہینے کا یہ جو لگا رہے ہیں پینالٹی یہ کیا سود نہیں کہنے نہیں پھر ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ یہ جو سود ملے گا یہ چیری ٹیبل ٹرس کو ہم دے دیں گے خود بینک نہیں رکھے گا میں نے کہا سبحان اللہ ایک آدمی کو چھین دو بھئی چیری ٹیبل ٹرس کو تو جب دو جب کہ اس کے مالک کا تمہیں پتہ نہیں اس کا مالک آپ اس سے تو چھین دیں اس کو چھین نہیں بھئی چیری ٹیبل ٹرس میں دیں میں نے ایک مکان گر جائے آپ مارگیج کسی نے مکان کی آپ کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے کیا لیتے ہیں آپ آپ زمین بتائیے چالیس لاک کی اور ہم چالیس لاک روپے انویسمنٹ کریں گے اچھا ہم چالیس لاک کا بینیفٹ نہیں لیں گے آپ سے مکان کا کراہ لیں گے میں نے کہا بہت اچھی بات مکان گر گیا تو کیا لیں گے آپ کراہ لیں گے کہلیں ہاں لیں گے کائکہ لیں گے ملبے کا لیں گے مٹی کا لیں گے کائکہ کراہ لیں گے کہنے پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے وہ غلازت سے غلازت کو دھونا کہ نہیں پھر ہم نے یہ اس کی نکالی کہ مکان کا انشورنس کروا ہے کہا چاہ انشورنس کون ہے وہ لینے والا چھوڑی خربوزے پہ گرے خربوزہ چھوڑی پہ گرے یعنی ایک اور لانت میں آپ کو پھسا رہا ہے کہ جناب وہ اس کا انشورنس بھی آپ الگ بھرے مکان کا کہ کبھی زلزلہ آ جائے توفان آ دی آ جائے تو مکان گر جائے تو وہ جو ہیں انشورنس والے وہ پھر آپ کو مکان بنا کر کے دیں یہ لا منتنائی سلسلہ ہے اس کو جائز طریقے سے جب تک نہیں کیا جائے گا اور آپ خود دیکھ لیں آپ کا میرا اپنا تجربت جو لوگ سوتی لانت میں پسے ان کا حل دیکھ لی جائے کیا ہے پڑتے ہی جائے گھڑتے ہی چلے جائے اللہ اس کے رسول نے جس کو آرام کر دیا بظاہر آپ کو اس میں کچھ فائدہ بھی نظر آ رہا کسی وقت میں آپ کو ایسا نقصان ہوگا کہ آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائے دار لوٹی کھائیں کسی سے ادھار لے لیں ٹھیک ہے حل کے پوکل مقام میں رہیں بینک کی لانت میں کبھی آدمی کو گرفتان نہیں ہونا چاہیئے بلکہ یہ بھی فرما کہ سوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے اب جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرے وہ فلا کیسے پاسکتا اس لئے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رہے مفتی تقریف مانی صاحب تو ایساں سے کہتے ہیں میدان دینی ہے یہ کسی شریف سلوک جائیں ہاں وہ میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے مفتی تقریف عثمانی رفی عثمانی سے جو بڑے ان کے علمائن انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا آجا میں نے ان سے مانگا بھی نہیں لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ سارا کام خراب کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی ہو اس میں وہ کبھی مجھے یاد رہا تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ ایک اس کی کافی دوں گا کہ آپ اس کو پڑھیں انہوں نے کہا سب سسٹم یہ جو ہے سودی ہے لوگوں کے اس سے بچنا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک بینگ غالباً دعود بینگ ہے غالباً ان سے منسلک جی ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کے معاملات کرے تو ہم اس سے نام نہیں لے رہے کہ فلاں آدمی کر رہا جو کرے ناجائز اس کے لئے ٹھیک آپ کیا پوچھیں کیا ہاں جی تو اس سے نام مدد دیکھا ہوتا شراب کا نام جو ہے وہ پاکولا رکھ دو تو کیا حلال ہو جائے گی ویسکی کا نام جو ہے وہ کوڈرنگ کر دیں آپ کو پاکولا اس سے کوئی حلال تھوڑی ہو جائے گی نام بدلنے سے کیا ہوتا کام جب وہی ہیں تو نام کے بدلنے سے کیا ہوتا اس لئے